دنیا میں بہت سے بے وکوف لوگ موجود ہیں کچھ بھی کرتے وقت ایسی گلتیاں کر دیتے ہیں جن کا ان کو بھاری نقصان اٹھانا پڑتا ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کیمرے میں قید کچھ ایسے ہی کلپ دکھانے جا رہے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو ایک لائک کر دینا چلیے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو میں ایک ہیلیکپٹر اڑنے کی تیاری کر رہا ہے کہ اچانک ایک گاڑی والا وہاں پہنچ جاتا ہے اور اس ہیلیکپٹر کے پروں سے ٹکرا جاتا ہے اس گاڑی والے کی بے وکوفی نے گاڑی اور ہیلیکپٹر دونوں کا نقصان کر دیا اس کلپ میں آپ ایک ٹرک دیکھ رہے ہوں گے اس ٹرک کے آگے ریل کا ٹریک ہے اور بیریل بھی بند ہے لیکن ان بھائی صاحب کو کچھ زیادہ ہی جلدی ہے بیریل توڑ کر پٹڑی پار کرنے لگا اور ایک تیز رفتار ٹرین سے ٹکر ہو گئی ٹرین تو اپنی رفتار سے گزر گئی لیکن جاتے جاتے ان بھائی صاحب کو خوب سبق سکھا گئی جلدبازی کا یہی انجام ہوتا ہے اس ویڈیو میں ایک پلمبر کچن کی فٹنگ کے دوران ڈریلنگ کر رہا تھا ڈریل کرتے اس نے ذرا سا بھی خیال نہیں کیا کہ جہاں یہ ڈریل کر رہا ہے وہاں پانی کا پائپ ہے پھر کیا ہونا تھا بھائی صاحب نے پانی کے پائپ میں ہی ڈریل کر ڈالا اور کچن پانی پانی ہو گیا بے وکوف ورکرز کو دیکھیں کرین سے ایک پلر کو اٹھا رہے ہیں کرین سے جیسے ہی یہ پلر کو اوپر اٹھاتے ہیں بیلنس آؤٹ ہونے کی وجہ سے پلر پاس ہی شیشے کی امارت کو ٹکرا جاتا ہے اور اس امارت کے بہت سے شیشے توڑ دیتا ہے ان ورکرز کی ذرا سی بے وکوفی نے بھاری نقصان کروا دیا اس ویڈیو میں ایک شخص پلڈنگ کی دوسری منزل پر کھڑا ایک درخت کاٹ رہا تھا درخت کاٹنے میں کامیاب تو ہو گیا لیکن پھر جو ہوا آپ خود ہی دیکھ لیں اس ویڈیو میں کچھ لوگ لوہے کے بنے ٹاور کو گرا رہے ہیں لیکن اس بات کا دھیان نہیں دیا کہ ٹاور آخر کس سائیڈ پر گرے گا ان کی اسی لاپروہی کی وجہ سے ٹاور گرتے گرتے ایک گاڑی کا کام تمام کر گیا کچھ کسی طرح کی ایک ویڈیو ملاحظہ کریں اس ویڈیو میں کرین سے ایک بھاری ٹرک کو روڈ کے سائیڈ پر سیدھا کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں انہوں نے ٹرک سیدھا کر لیا لیکن جس کرین سے ٹرک سیدھا کر رہے تھے وہ کرین ٹرک پر گر گئی پھر کیا ہونا تھا ٹرک تو ٹوٹ ہی گیا اور اب کرین کو سیدھا کرنے کے لیے ایک اور کرین بلوانا پڑ گئی بہت برا ہوا ان لوگوں کے ساتھ اس ویڈیو میں آپ ایک اونچی امارت کو گرتا دیکھ رہے ہیں امارت کو گرانے والوں نے اس بات کا دھیان نہیں دیا جہاں اس امارت نے گرنا تھا وہاں ایک کمرہ موجود تھا یہ امارت اس کمرے پر گر گئی اور اپنے ساتھ اس کو بھی تباہ کر دیا اس کلپ میں ایک مستری دیوار بنا رہا تھا بے وکوف مستری کی کاریگری تو دیکھیں ساری محنت چند سیکنڈ میں مٹی میں ملا دی اب دوبارہ سے بنانے پڑے گی دیوار ان بھائی صاحب کو دیکھیں یہ رنگ کی بوتل بیلچے سے توڑنے کی کوشش کر رہا تھا جیسے ہی بیلچے کو اس بوتل پر مارتا ہے تو ان بھائی صاحب کا چہرہ اور جسم رنگ سے بھر جاتا ہے یہ لڑکا کرین کو ٹرک پر لوڈ کر رہا تھا کرین ایک سائیڈ سے ٹرک کے اوپر چلی جاتی ہے لیکن جس سپیڈ سے ایک سائیڈ سے اوپر جاتی ہے اسی سپیڈ سے دوسری طرف نیچے اتر جاتی ہے اور کھائی میں گر جاتی ہے دوستو آپ نے وہ مثال تو سنی ہوگی گئی بھائنس پانی میں لیکن بھائنس کے علاوہ بہت سی چیزیں پانی میں چلی جاتی ہیں اس ویڈیو میں کچھ ایسا ہی ہوا جب ایک کنٹینر کو پانی میں کھڑی بورڈ پر لوڈ کر رہے تھے تو کنٹینر سلپ ہو کر پانی میں گر جاتا ہے اور یہ جس کرین سے لٹکا تھا وہ کرین بھی پانی میں گر جاتی ہے اتنا ہی نہیں جس کشتی پر لوڈ کر رہے تھے وہ بھی اُلٹ جاتی ہے کشتی میں کھڑے لوگ پانی میں چلانگ لگا کر اپنی جان بچاتے ہیں اس ویڈیو میں یہ عورت اپنی برثوے پر اپنی فرینڈز کو کیک کاٹ کر دے رہی تھی کے پاس کھڑی دو فرینڈز نے کیک والی پلیٹ اس کے موں پر دے ماری یہ اپنے بھاری وزن کی وجہ سے اپنا بیلنس برقرار نہیں رکھ پائی اور گر گئی یہ ویڈیو کیمرے میں قید ہو گئی دوستو کیا آپ کے ساتھ بھی کبھی ایسا ہوا ہے ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن بھی دبا دیں جلد ملاقات ہوگی ایک اور نئی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ